سعید بن عبی وقاس ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا حاذا خالی یہ میرے مامو ہیں کسی کا ایسا مامو ہو تو لائے اللہ اللہ حاذا خالی یہ میرا مامو ہے ایسا کسی کا مامو ہو تو وہ لائے اب ان کو مامو کیوں کہا گیا براہ راست تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے مامو نہیں ہے امام ترمیزی اس حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نو کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنی زہرہ سے تھا اس نسبت سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مامو ہیں نبی کریم کے یہ جو الفاظ ہے کہ انسا کوئی مامو ہو تو اس لے کر آئے یعنی یہ کتنا ناز والا انداز ہے کتنا پیار والا انداز ہے اور ماں جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے اور ماں کی طرف کے جو خاندان والے ہوتے ہیں نانا ہے نانی ہے مامو یہ بڑی پیار اور محبت کی ان میں وہ پائی جاتی ہے باپ کی بنسبت تو اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف خاندان ایک ہے حضرت سعید بن ابی وقاس اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تو آپ انہیں مامو کہہ رہے اور ان کو عزت اور اعزاز سے نواز رہے تو جو سگا مامو ہے اس کا عدب و احترام اور اس کا مقام کیا ہوگا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات تھے مستجاب الدعوات اس خوشنصیب کو کہتے ہیں جس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اس کی دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ویسے تو اللہ اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے قبول فرماتا ہے لیکن مستجاب الدعوات جس کی دعاوں کی قبولیت کا اظہار فورا زائے تھا ہمارے ہاں آج کل یہی ہے نا دعا قبول ہونا اسی صورت میں سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہو جائے تو وہ اس کنڈیشن میں تھے جو آپ فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا نظر آجاتا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے رب کی بارگاہ میں التجاہ فرمائی تھی کہ اللہم استجب لسعاد ان اداد آقا اے میرے رب جب سعید تجھ سے دعا کرے جب بھی دعا کرے تجھ کی دعا کو قبول فرما بڑی ناز سے جب دعا محمد آلہ حضرت کا شہرینہ سرکار علی وقع صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے تو حضرت سعید کے لئے دعا کیوں نہ قبول ہوگی وہ مستجاب الدعوات بن گئے کتنا پیارا رشتہ اور کیسی محبت بھرے انداز تھے سردنا سعید کے سرکار کے ساتھ اور نبی کریم علیہ السلام کا کتنا شفقت بھرا انداز تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ